اور سیاسی امور پر بھی اور پاکستان کی معیشت پر بھی بہت گہری نظر رکھتے ہیں احمد راکسوری صاحب آج کے پوراں میں ہم نے پاکستان کو ایک مریض کے طور پر لیا ہے کہ پاکستان کی صحت کیسی ہے جو باتیں اس وقت ہمارے الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا میں ہو رہی ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی ایکانومی ڈول ڈرم میں ہے کرزے بہت بڑھ گئے ہیں تجارتی خسارہ بڑھ گیا ہے فسکل ڈیفیسٹ ہے رنڈ کاؤنڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے یہ ساری صورت احوال میں یہ ایسے واقعات پاکستان کے لیے نئے نہیں ہیں یہ بار بار آخر ہماری حکومتیں کیوں اس طرف آ جاتی ہیں کہ ایک پیرڈ گزرتا ہے دوبارہ موسیقی افیت میں آ جاتے ہیں دیکھیں میں بنیادی طور پر میں ایکانومس تو نہیں ہوں میں تو بنیادی طور پر ایک سینئر وقیل اسمول کا اور پولیٹیشن ہوں بار حال ایک سینس رکھتا ہوں اور وہ سینس رکھتا ہوں اور وہ سینس رکھتا ہوں اس کے در یہ میں بہت سائی چیزوں کا مسائدہ کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ یوک خان کے دمانے میں ہماری جو اکانومی تھی وہ بڑی رائز کر رہی تھی اور ہم لوگ ایشن ٹائگر کرنا ہو رہے لگے کہ جہاں تک ملکی اکانومی کا تعلق تھا کیونکہ بہت دونوں ایسٹ و ویسٹ پاکستان میں جو انڈسٹریز کی جو بنیاد رکھی گئی وہ ایوب خان کے زمانے میں رکھی گئی لیکن اور اسی زمانے میں جو ہمارے فائل ویرز پلان ہم نے تشکیل دیئے اس کے جو جربے ہیں وہ ملیشیا والے اور اپنا ساؤتھ کوریا والے انہوں نے فائلیں اٹھا لیں اور اس کو فالو کیا مان اور آن اور آج ان کی اکانومی جو ہے وہ آسمان کو چھوڑ رہی ہیں اور ہم لوگ جو ہیں تباہی کے سانے اور تباہی کے گھرے میں کرے پڑے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اکانومی جو ہوتی ہے وہ چلتی ہے جب آپ ایک لار ڈاٹر ہو نمبر ون دوسرا جسٹس سسٹم آپ کا بڑا اوگنائز ہو کہ جو انڈسٹریل ڈسپیوٹس وارہ ہوں اور جو ان کے معاہدوں کی معاملات ہوں ان کو عدالتیں جو ہیں ایکسٹس بنیاد پر ان کو حل کریں تو جب تک آپ انوارمنٹ بلٹ اپ نہیں کریں گے تو فورنڈ انویسٹر نہیں آتا انفرچنیٹلی بارہ پیلا سال سے ہمارے ہاں جو جو ایک ڈہشتگردی کا دور بارہ ہے وہ بھی ایک بڑا رپیلیگ فیکٹر ہے اب جس ملک میں دیکھیں کہ لوگ اپنے انڈسٹریل کمپلیکسز کو جس مینکل کر کے وہاں ہاؤزنگ سکیم بنا لیں میں پچھلے درے اپس احسلا بات گیا تو گرسنٹ ٹیکسٹائل بہت بڑا سیٹ اپ تھا وہاں مجھے میں نے کہا یہاں فیکٹی ہوتی تھی کہ جی اور وہ تھی وہ دوران کرا دی ہے اب یہاں ہاؤزنگ سکیم بڑ گئی ہے تو آپ کے جہاں آپ کے انڈسٹریل زونز جو ہے اور انڈسٹریل جو اپنے جو کھڑی ہوئے ہیں ملیں اگر وہ دے بکم دی انڈسٹریل گریویارڈ اور لوگ وہاں سے پیسہ نکال کے کوئی مغلہ دیش جا رہا ہے کوئی ملیشیا جا رہا ہے کوئی پیجاج جہاں اس کو کوئی پیٹر اکانومی کے چانسز مل دیں کیونکہ اس کے لیے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کہ پاور بغیر الیکٹر سیڈی کے آپ جو ہے انڈسٹریل کا پیہ نہیں چرا سکتے کیونکہ جب آپ کو فورن آتے ہیں جب وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور آپ کانٹریکٹ سائن کرتے ہیں فورن کارٹیز کے ساتھ تو اس کا ٹائم لیمٹ ہوتی ہے اگر اس ٹائم لیمٹ میں اگر آپ اپنا جو کانٹریکٹ ہے کہ آپ نے اتنے ہزار شرز اتنے ہزار چین ان کو بہیا کریں نہیں دے پاتے اس کے آپ کو ڈیمانڈ بھی دینے پڑتے ہیں اور ان فیوچر وہ آپ کو کانٹریکٹ بھی نہیں دیتے لیکن احمدہ کسیل سے سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے ہاں حکومت و سیاستدان ہی کرتے ہیں اور سیاستدان کے ماتے ہی تھی یہ وزیر خزانہ کام کرتے ہیں یہ ایف بی آر ہوتا ہے سٹیٹ بینک ہوتا ہے یہ ہماری جو معاشی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں یہ اتنی دیر پا نہیں ہوتی یہ ریزلٹ اورینٹڈ نہیں ہوتی لوگ ٹیکس نہیں دے رہے جب لوگ ٹیکس نہیں دیتے تو ان کو ٹیکس دینے پر مجبور بھی نہیں کیا جاتا تو یہ آخر ٹیکس کس طریقے سے لوگوں سے لیا جائے گا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکس چاہتے ہیں